یہ بدقسمتی سے کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جن کا وجود سیاست میں عدم استحکام کا باعث ہوتے ہیں اور یہ استحکام ضرور آئے گا اور یہ اس طرح کے کردار اپنے کیسے کردار پر پہنچیں گے یہ ہوگا تو سب کیوں اس وقت حالات ہیں پہنگائی ہیں تو اس حالات ہیں مہدون کا کس طرح مقابلہ کریں گے بلکل یہ یہ کنسرن ہے یہ کنسرن ہے اور اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ ہوا میں پاکستان کے مشکلات جو کئی کئی چیزوں کے باعث جس میں یہ عدم استحکام آپ جانتے ہیں کہ عدم استحکام سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ایک جو اشیر لانے کے مطابق ہے لیکن ہیونگ سیڈ سو یہ چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں گے اور یہ نارمل پولٹیکل ڈسکورس نہیں ہے یہ جو پچھ ہم نے نو میہ سے پہلے دیکھا نو میہ کے بعد دیکھا یہ اس ملک کے خلاف اس ملک کی سیاست کے خلاف اس کی ریاست کے خلاف اس کی عدالت کے خلاف اس کی معشت کے خلاف ایک خوفناک سازشتی صرف دیکھنے کے ضرورت ہے آپ دیکھیں کیسے اس کو دے رہے ہیں دعوت کے بھائی جو اس وقت سیاسی صورتحال آئے ہیں اور اسمبلی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں باتچیت اس سے کی جاتی ہے جو باتچیت کرنے کے لیے تیار ہو لیکن اگر ایک شخص یا ایک گروہ یا ایک گروہ یا ایک ایسا طبقہ وہ اس بات پہ اترا ہو کہ اس نے ہر حال میں تباہی کرنی ہے بھار کیف جمہوریت ایک سیاسی عمل ہے یہ پارلیمنٹ جگہ وہ ہے جہاں اہل حلو اکت بیٹھتے ہیں جب بیس ہوتی ہے تقریر ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے جہاں پر قانون بنتا ہے جہاں بجٹ بنتا ہے لیکن اگر یہاں پر صرف ہلڑ بازی اور نعرے بازی اور شور شرابہ آپ خود منصف ہے فیصلہ